پھر فرمایا اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ مچکیاں نہیں پکڑنی اور وہ جمعہ کی شام جال ڈال دیتے اتوار کی صبح نکال کے کہتے ہم نے تو نہیں کیا کچھ یہ تو خود ہی آگئی جال کس نے ڈالا تھا اللہ کو دھوکہ دیتے ہو تو ہم نے ان سے کہا تم بندر ہو جاؤ ظلیل ہونے والے یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنا غزب نازل کیا پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واز اور نصیحت بنا لیا تو تقوی کا جائزہ لیجئے کہ اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے لیکن وہ صرف اپنے آپی کو دھوکہ دیتے ہیں پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے زبا کرو وہ بولے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں بات بات پر لوگوں کا مزاق اڑانا جہالت کی علامت ہے کوئی سمجھدار انسان مزاق نہیں اڑایا کرتا کسی کا بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے کسی کے شکل کا کسی کے لباس کا کسی کے بولنے کی انداز کا کسی کے موز سے نکلنے والے کوئی غلط لفظ کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے اسی لئے جب بنی سرائل نے کہا کہ آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین کہ میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں اپنی قوم کے ساتھ مزاق کروں تو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فیرونیوں کے ساتھ رہے تھے جو گائے کی پوجا بھی کرتے تھے تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہوگی صحبت کا اثر ہوتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کچھ اثرات اس کا رنگ آپ کی اوپر چڑھتا ہے کچھ چیزیں جو آپ کو پہلے پسند نہیں ہوتی جب دیکھتے ہیں سب ہی پسند کر رہے ہیں تو آپ کے اندر سے بھی ناپسندیدگی کا انصر نکل جاتا ہے تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا تو ان کو خالص کرنے کے لیے تو بہرحال اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے زبا کرو تاکہ پتا چلے کہ ان کے اندر عبودیت کا جذبہ کتنا ہے اللہ کے کتنی بات مانتے ہیں اور اپنی خواہش کو کتنا قربان کر سکتے ہیں تو یہ بات انہیں ایک بڑی گرہان گزری ایسا ہی ہوتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر سوال پر سوال شروع کر دیتے تاکہ کسی طرح یہ ٹل جائے حالانکہ جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے وہ کیسے ٹل سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ بنی اسرائیل بھی سوال پر سوال کریں گے تاکہ انہیں گہائے زبا نہ کرنی پڑے لیکن بالاخر انہیں کرنی ہی پڑی انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو خود نہیں دعا کی موسیٰ سے کہا آپ دعا کرو آج ہماری امت کا بے ہی حال ہے خود نماز نہیں پڑیں گے خود دعا نہیں کریں گے لیکن ہر دوسرے شخص کو کہیں گے دعاوں میں یاد رکھی ہمارے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے انہیں اتنا تکیہ کلام ہو گیا ہمارا کیا ہم خود بھی اتنی زیادہ دعا کرتے ہیں کبھی سوچنا چاہیے اور جتنی دفعہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کیجئے اتنی دعا دعای کر لیں خود یعنی بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے ہی کہہ دیں جو مسئلہ ہے مسئلہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ تو انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے موسیٰ نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا بلکہ ان کے درمیان کی نوجوان ہے تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو یعنی بات سنتے ہی مان لو فرشتوں کی صفت ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بس جو حکم ملتا دوڑ پڑتے ہیں صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے تھے ابو جری جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات بہت سنتے ہیں اور بہت مانتے ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں وہ فوراں قبول کر لیا جاتا میں نے پوچھا یہ ہیں کون جن کی اتنی اطاعت کی جا رہی ہے لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طرز عمل تھا اتنے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کی اطاعت کرتے تھے لیکن ونی اسرائیل کو اللہ کا حکم ملا موسیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ملی لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں صحابہ کرام کی یا ونی اسرائیل کی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو دوبارہ وہی بات گئی کہ وہ ہمارے لئے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے اس کا رنگ چمکتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی پھر آگئے انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو وہ ہمارے لئے بیان کر دے کھول کے بتا دے وہ کس طرح کی ہے بے شک سب گائے ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتا اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور رہا پانے والے ہیں یہاں انشاءاللہ کہہ دیا اسی وجہ سے پھر وہ گائے مل بھی گئی ان کو جو بڑی بھاری قیمت دے کے لینی پڑی موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سوالوں سے اکتائے نہیں یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ بس میں مزید نہیں بات کروں گا جو وہ پوچھتے گئے بتاتے گئے کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں حل جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو خوبصورت بھی ہو کہنے لگے اب تم حق لائے ہو کیونکہ مزید کوئی سوال رہا نہیں تھا پس انہوں نے اسے زباہ کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلی باری حق بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو لیکن یہ ان کی جہالت تھی کہ وہ ان کو حق نہیں لگا لیکن اپنی عجت بازیوں کے بعد جو بات سامنے آئی اب ان کو حق محسوس ہوئی تو جب انہوں نے کسرت سوال سے اپنے لئے کام مشکل بنایا اور پھر مشکل میں پڑ گئے جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی سوال کر کر کے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی مزید شرائط بتاتے گئے یہ گائے کیوں نہیں زباہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ گائے زباہ کرنے سے کوئی آفت آ جائے گی کوئی مسئیبت پڑ جائے گی کیونکہ ان کے دل میں گائے کے تقدس اس کی احترام کا خیال تھا تو معاملہ اس کے بالکل برقس ہوا انہی دنوں ان کی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا تو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی لڑای جگڑا ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر انہوں نے آگے انہیں بتایا کہ تم اس گائے کا ایک حصہ جو ہے اس مقتول کے جسم پہ مارو تو ایسا ہی کیا گیا تو مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے فلان ہی قتل کیا تو یہ گائے کا زبا کیا جانا ان کے لئے باعث رحمت ہو گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان توہمات سے نکلے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیئے ان کو خوشی سے کرے کبھی نقصان نہیں ہوگا وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُمْ اُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اقل سے کام لو یعنی یہ اللہ کی نشانی تھی ثُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةَ اَوْ أَشَدُّ قَصْوَا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت پتھروں سے بھی سخت اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو یہاں دراصل تین طرح کے پتھروں کی بات کی گئی جو تین طرح کے انسانوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں پہلے قسم کے پتھر کیسے ہیں کہ جن سے نہریں پوٹ نکلتی ہیں اور یہ ایسے جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر زمین کے اندر بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اوورفلو کرنے لگتا اور وہاں سے سپرنگ سپورٹ پڑتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خیر جمع ہوتی جاتی ہیں وہ نالج ایکیومیلیٹ کرتے رہتے ہیں علم حاصل کرتے رہتے ہیں ان کے اندر نیکی کے جذبات اُبھرتے رہتے ہیں دین سے محبت آتی جاتی آتی جاتی حتیٰ کہ وہ پھر ایسے نکلتی ہیں کہ نہروں کی طرح جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو پتھروں کے بھی بہت فائدے ہیں یعنی کچھ لوگ اس خیر کے حامل ہوتے ہیں کچھ راکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو پانی جذب کرتی رہتی ہیں اور ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے بڑی بڑی راکس ہوتی ہیں اور جب ان کو کوئی بڑی چوٹ لگتی ہے کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسا ایک چیز ہوتی ہے تو ان کے اندر کریک ہو جاتے ہیں جب کریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی پوٹ نکلتا ہے اور چشمیں بہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذب کرتے رہتے ہیں خیر کو علم کو لیکن وہ ذرا اور ڈیپ ڈاؤن اندر ہی ہوتا ہے جلدی سپرنگز کی طرح باہر نہیں آتا پہلی قسم کی طرح نہیں ہوتا لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے کوئی چوٹ پڑتی ہے کسی چیز کی ضرب ان کو لگتی ہے تو وہ کریک آتا ہے تو وہ ان کی خیر باہر آ جاتی ہے اور تیسری قسم کے پتھر کون سے ہوتے ہیں کہ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا گریویٹیشنل پل کی طرف کوئی پتھر لڑکنے لگتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہا ہوتا ہے بظاہر اس کے وہ اسباب کے ساتھ یہ لڑک رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راکس کی طرح پتھروں کی طرح بہت سٹبن نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ان کے دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے تو وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو پتھر بھی آنسو بہاتے ہیں پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں پتھر بھی پانی نکالتے ہیں اور پانی زندگی ہے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا ہوئی ہے ہونا چاہیے تو سکتا ہے آپ کا کوئی بچہ آپ کو راک کی طرح نظر آتا ہو کہ وہ آپ کی باتیں سن کے کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کر رہا کہیں سے اثر نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ تربیت کرنے والے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر کی خیر باہر آتی ہے اور وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں تو کبھی بھی مایوس نہ ہو خیر کے کام کرتے چلے جائیں یہاں سے تربیت اولاد کی ٹپس لیں کہ آپ اچھے انسان تھے آپ کو خیر ملتی نہیں اب آپ خیر بانٹنا شروع ہو گئے لیکن ابھی آپ کے بچے اس میں یار پہ نہیں یعنی جو ماں دین کی طرف آ جاتی ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس بچے فوراں نمازی ہو جائیں فوراں وہ مسجد جانا شروع کر دیں وہ قرآن سمجھ لیں وہ یہ کریں وہ کریں نیکی کے بڑے بڑے کام کریں لیکن بظاہر یوں لگتا ہے خون جگر جلا رہے ہیں اثر کچھ ہو نہیں رہا بلکل مایوس نہیں ہونا وہ ابھی جذب کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ خیر باہر نکلے گی خیر خیر ہی لاتی ہے خیر سے شر نہیں نکلتا اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں دوسروں کو دے رہے ہیں گھر والوں کو دے رہے ہیں آپ کا معاملہ اچھا ہے آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سے شر پھوٹے آپ خیر کرنے والے رہیں یعنی نیکی چھوڑے نہیں یہ نہیں کہیں بہت دعائیں مانگ لیں اب تو دعا قبول نہیں ہوتی اتنا کچھ بتایا اتنا کچھ سمجھایا وہ میری تربیت کا کیا ہوا وہ سب کچھ کہاں گیا لگتا ہے کچھ فائدہ نہیں بس میرا خیال ہے کہ میں اب اس کام سے بازی آؤں نہیں چھوڑنا نہیں خیر عام کرتے جانا ہے خیر کا ماحول گھر میں پیدا کرنا ہے جو پتھر پانی جذب نہ کرے وہ نکالیں گے کہاں سے تو پتھروں کی طرح سٹبہ نہیں سہی لیکن ان میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے آگے کے درجے پر چلے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں اللہ کی خشیت ان کے اندر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا اور ہمیں اپنی آیات سے اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمانا اور ہمیں ہماری خواہشات کے شر سے بچانا ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی پانچ چیزیں ہیں یعنی دل کہاں سے خراب ہوتے ہیں کیونکہ یہاں دلوں کو پتھروں سے تشبیح دی گئی ہے دل کو بگاڑنے والی پانچ چیزیں ہیں لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا ہر وقت سوشلائز کرنا ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ موز سے کبھی کوئی بات نکلتی ہے کبھی کوئی دوسرے خواہش پرستی صرف وہ کام کرنے جو دل کو اچھے لگیں پھر اللہ کے علاوہ سے دلی تعلق زیادہ رکھنا یعنی اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنا زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں اور پھر جب دل بگڑ جاتا ہے تو جیسے انسان کا میدہ بگڑ جائے نا وہ سونا بھی کھال ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا وہ دائجسٹی رہی کرتا تو اسی طرح جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات اس دل پہ پھر اثر نہیں کرتی پھر فرمایا کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے یعنی بنی اسرائیل سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے تمہاری کتاب کو مان جائیں گے حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں انہوں نے تو اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت کریں کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے بعض انپڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے کس کو انپڑھ کہا جا رہا ہے آیت نمبر سیونٹی ایک ان میں سے کچھ انپڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے اللہ کی طرف سے آئی کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی آپ کے پاس سو لیکن اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے رب نے آپ کے لئے کیا حکم دیا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے فرمایا اور ان میں سے بعض انپڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوں پر بھروسے کے اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں یعنی ان کے علم کی بنیاد ان کا گمان ہوتا ہے یا صرف دنیا کے تجربات ہوتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیں بس ہلاکت ہے ان کے لئے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ہے ان کے لئے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزہ کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی مگر گنتی کے چند دن اقائد کی خرابی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا ہے تو اللہ اپنے اہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئِئَتُهُ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا یعنی برائی کے چنگل میں پھس گیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ربی بن خفیم کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے یعنی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے یاد رکھئے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا دھیر بن جاتے ہیں جو جلا دینے کے لیے کافی ہیں اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دن میں کسرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَإِذْ أَخَزْنَا مِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْ قُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِين وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِدُونَ اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ اہد دیا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ رشتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کی سوا سب اس اہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی مو مڑنے والے بنی اسرائیل سے اہد لیا گیا ہمیں کیوں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی کرنے کے کام ہیں کیا صرف ایک اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے کیا حق کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے اور احسان برابر کے جوابی بدلے کو نہیں کہتے کہ جیسا سلوک وہ کریں ویسا تم ان سے کرو یعنی اگر وہ ڈانٹ کے بات کریں تو تم بھی ڈانٹ کے بات کرنا شروع کر دو اور اگر وہ اچھے سے بات کریں تو تم بھی اچھی بات کرو نہیں والدین جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا ہی کروگے اور نہ صرف والدین کے ساتھ باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیونکہ وہ سوسائیٹی کا وہ طبقہ ہے کہ جن کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی ان کو امپورٹس نہیں دی جاتی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا اور پھر سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے اچھی طرح بات کرو خوش اخلاقی اچھی گفتگو یعنی قولی احسان بھی اور فیلی احسان بھی نرم گفتگو اور اچھا اخلاق جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے الْقَلِمَةُ تَيِّبَةُ سَدَقَةُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے عامال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں یعنی ہر ایک کو سلام کرنا اور اچھی طرح بات کرنا دوسروں سے کسی کی بات سن لینا اس کو جواب دے دینا بغیر ٹانٹ کیے بغیر تنز کیے بغیر تانے دیئے بغیر کسی کے کسور یا اس کی غلطیوں کو یاد کرائے بغیر چیخیں چلائے اور بات کے اندر سچائی بھی ہو یعنی بات بھی درست ہو اور اس کی پریزنٹیشن بھی درست ہو امدہ ہو خوبصورت ہو حسنہ حسن سے ہے حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں یعنی اچھی طرح بات کرو اور پھر اس کے بعد نماز بھی قائم کرو زکاة بھی دو عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم اچھے اخلاق پر سٹریس کرتے ہیں تو نماز روزہ زکاة بھول جاتے ہیں اور جب ہم نمازی بن جاتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ پھر اچھی طرح بات نہیں کرتے تو مکمل دین فرمایا پھر تم اس سے پھر گئے اور تم مو پھیرنے والے ہو آج اس حکم کو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے آج یہ سب کچھ پڑھنا دراصل اپنے آپ کو یاد دہا نہیں کرانا ہے ہم نے پہلا سے پارہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہم جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن دوبارہ دوبارہ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیوں دور کیا کرتے تھے کیونکہ قرآن کو دہرانے سے انسان کے موٹیویشنل لیول بھی آئی ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے عمل کی طاقت ملتی ہے انسان کو پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا کہ تم باہم اپنے خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کا بعض حصہ لے لے اور بعض کو چھوڑ دیں صرف پسند کی چیزیں پکنچوز کر لیں جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں تو ایمان کا تقاضہ کیا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سفرد کر دے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی بس نہ ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پی در پی رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تاہید کی تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے یعنی یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال کس درجہ کو پہنچا کہ انبیاء تک کو قتل کرنا شروع کر دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی ہے پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آگئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے بس جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا بس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیش ڈالے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی محض زد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے زد کس بات کی تھی کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی تو وہ غزب بالائے غزب کے ساتھ پلٹے اور کافروں کے لئے رسوا کن عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس کے علاوہ کو وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی قرآن میں جو حکامات ہیں ان میں سے بہت سے حکامات تورات کے اندر موجود ہیں کہہ دیجئے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوچھنا شروع کر دو کتنی حیرت کی بات ہے اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور کوہتور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی سمینا و اسینا ہم نہیں مانیں گے اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دئیے گئے تو یاد رکھئے جب انسان اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس کے بدلے کسی فتنے میں پڑ جاتا ہے وہ ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس میں پڑ کر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے حکامات کو بھی بھول جاتا ہے کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر ہو تم مومن کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لئے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو ہماری طرح بنی اسرائیل کا بھی یہ یقیدہ تھا کہ جنت ہمارے لئے ہے جنت میں ہمیں جائیں گے اور اگر کسی گناہ کے بدولت گئے بھی چند دن تو وہاں سے نکل آئیں گے تو آج آپ دیکھئے کہ ہم سب بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پر رکھا ہے اس لئے جنت میں جائیں گے عمل چاہے کیسے بھی کریں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سارے گناہ ماف کر دے گا لیکن یاد رکھئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے آدم علیہ السلام کو کتنے گناہوں کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا کتنے ذرا نمبر بتائیے ایک لکمہ ایک لکمہ بس جو ہی انہوں نے وہ موہ میں رکھا جنت کے لباس اتروا دیے گئے ابلیس کو کتنے گناہوں کی وجہ سے رحمت سے دور کیا گیا تھا ایک سجدہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص موہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ستر سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے ایک غلط بات ہم کتنے خطرے میں ہیں میں مایوس نہیں آپ کو کر رہیے لیکن ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اپنے آمال کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے اس لئے جہنم میں تو وہ فلان اور فلان جائے گا ہم تو جنتی ہیں اور بڑے یقین سے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے آپ کے بس گارنٹی کہ ہم ہاں جانے کی کیا اللہ کے حکم کو آپ اوبر رول کریں گے یا آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس نے جنت میں جانا اور کس نے جاننا میں اسی سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں جس کو چاہے گا ماف کر دے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا اس لئے ہمیں اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اس سے ماف ہی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں ہم نے وہ گناہ جو جانبوچ کر کیے اور وہ جو انجانے بھی کیے تو سب کے سب ہم سے ماف فرما دے اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے انہاں عمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور البتہ آپ انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ ہزار سال عمر دیا جائے حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کوئی ہزار سال بھی جئے اور بعد میں مرے ہزار سال کا ہو کے تو بھی اگر اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے بنو اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پرشتہ کون آتا ہے جب بتایا گیا کہ جبریل کہلے گا ہم تو جبریل کے دشمن ہیں کیونکہ جبریل ہم بھی سزا لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جبریل سے دشمنی کرے گا تو بے شک اللہ نے تو اس کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا وہ خود سے تو نہیں آئے وحی لے کر وہ خود سے تو نہیں آتے عذاب لے کر تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے کون لے کر آئے جبریل علیہ السلام لے کر آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے یعنی قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے قرآن ہدن وہ بشرا ہے خوشخبری بھی ہے لیکن ماننے والوں کے لئے جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے اور یقینا ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں نافرمان لوگ موسیقی